اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے اللہ معنیز بھی نام رو یاد رکھ لیں کیونکہ نام روی یاد رکھنا یہ مناسب اب کیا جب آپ کے ساتھ بھائی بیٹھے بھی کہیں ہیں اس کے으로ے کہاے کم سکم اللہ معنیز بھی کہیں تو اے اے حسنگلے جیئے کہ موسیق 먹ہنRes بلکہ ڈیو ریسرل بیٹری ہوتی ہے ٹریپل اے تو اللامہ انیس آزاد ماشاءاللہ جزاکم اللہ الخیر تو حضرت انشاءاللہ تفسیر کی ابتدا کرنی ہے اس سے پہلے اور کچھ آپ کہنا چاہیں تو انشاءاللہ خلاص قرآن جو پروگرام ہے اس حوالے سے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وتبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وصلى اللہ تعالى على خیر خلقه محمد وآله واصحابه وازواجه وذریاته وبارک وبارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا ناظرین اکرام یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی ہے ہمارے اور آپ کے لئے بڑی خوشبختی کا مقام ہے کہ ہمارے اور آپ کے معبود نیاج ہمیں اور آپ کو ایک ایسے پروگرام میں شریک ہونے کی توفیق اتا فرمائی ہے جس میں قرآن کریم کی تفسیر خلاصت القرآن کے عنوان سے آغاز کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس سے پہلے آپ نے تفسیر اظہر القرآن کے بارے میں کچھ تعرفی کلمات سماعت فرمائے ہیں اس کے دریعے سے یقیناً آپ کو تفسیر اظہر القرآن کے تعلق سے یہ معلومات فراہم ہو چکی ہوں گی کہ تفسیر اظہر القرآن میں کام کرنے کا اسلوب کیا ہے اس میں سب سے پہلے قرآنی آیات کا تحت اللفظ ترجمہ کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس آیت کا جو ترجمہ با محاورہ ہے وہ بھی موجود ہے اور اس کے نیچے پھر کچھ تفسیری افادات ہیں کہیں کہیں حل لغات بھی ہے تو اس طریقے سے پورا اظہر القرآن الحمدللہ مرتب کیا گیا ہے کہ لفظی ترجمہ بھی معلوم ہو جائے با محاورہ ترجمہ بھی واضح ہو جائے اور جو اس کے تفسیری افادات ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ تفسیری اظہر القرآن آپ کے سامنے ہو آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں یہ پرگرام جس کا آغاز آج الحمدللہ ہو رہا ہے یہ خلاصت القرآن کے عنوان سے ہو رہا ہے اور ہمارے اقابر نے ہمارے اصلاف نے جو اس پر کام کیا ہے وہ اکثر کام جو ہیں وہ پارہ بائی پارہ ہیں یعنی خلاصت القرآن کو انہوں نے ایک پارے کے عنوان سے پیش کیا پارے علی فلامیم کا خلاصہ درج کیا اس کے بعد پھر پارہ دوسرا ہے دوسرا جز ہے اس کا خلاصہ تحریر کیا تو اس طریقے سے خلاصت القرآن کے عنوان سے ابھی تک جو کام ہوا ہے وہ پارہ بائی پارہ ہوا ہے اللہ جزائے خیرت آپ فرمائے حضرت مولانا امام قاسم رشید احمد صاحب حفیظ اللہ کو آپ نے پروگرام یہ تیع کیا کہ پارہ بائی پارہ جو خلاصہ پیش کیا جاتا ہے اس میں قرآن کے مزامین اکثر سامنے نہیں آ پاتے کسی حصے سے اس پارے کا تھوڑا سا جز بیان کر دیا کہیں درمیان سے بیان کر دیا پھر کہیں آخر سے بیان کر دیا تو ظاہر بات ہے کہ ایک پارے میں جتنے مزامین ہیں وہ خلاصے کے نام پر بھی نہیں آسکتے نہیں آ پائے اس کے لئے حضرت امام صاحب نے تجویز یہ رکھی اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مناسب اور بہت موضوع تجویز ہے تو اب ایک رکوع کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اس کے بعد دوسرے رکوع کا خلاصہ تو اس طریقے سے تقریباً جو پانسو چالیس رکوعات قرآن میں موجود ہیں اتنے ہی دروس تیار ہوں گے کیونکہ مزامین کا معاملہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ پارا پورا ہو جاتا ہے مضمون پورا نہیں ہوتا تو اس کے لئے مناسب یہی رہا کہ رکوع بائی رکوع یہ خلاصہ پیش کیا جائے اب ایک ہے تفسیر اظہار القرآن میں تفسیری افادات وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس اظہار القرآن ہو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لفظی ترجمے کا بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اظہار القرآن کا اس میں آپ کو لفظی ترجمہ بھی مل جائے گا اسی طریقے سے آپ کو اس میں بامحورہ ترجمہ بھی مل جائے گا تو خلاصت القرآن جو رکو بائی رکو پیش کرنے کا نظام بنایا گیا ہے اور اسی پروگرام کا آغاز ہوگا انشاءاللہ بھی اس کے لیے میری ایک رائے ہے آپ حضرات کے لیے کہ آپ اظہار القرآن اپنے پاس رکھیں اس کو حاصل کریں اور یہ جو رکو بائی رکو خلاصہ اقرہ ٹی وی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا اس کے تناظر میں اس کی روشنی میں آپ کو قرآن کریم سے انشاءاللہ مناسبت بھی حاصل ہوگی اور قرآن کریم کے مزامین کو رکو بائی رکو سمجھنے کا کافی موقع ملے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے اور پھر اس کا بامحاورہ ترجمہ معلوم ہو جائے اور حضرت امام قاسم صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا قاری اظہار احمد صاحب قاسمی حفیظ اللہ نے جو افادات قرآنی افادات تفسیری افادات اس کے اندرد درج کیے ہیں ان سے بھی آپ واقف ہو جائیں تو آپ کے لئے تفسیر اظہار القرآن کا مطالعہ لازم ہے آپ کے پاس یہ تفسیر ہونی چاہیے اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اب جو پرگرام شروع ہونے جا رہا ہے خلاصت القرآن کے عنوان سے اس میں رکو بائی رکو آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم کے رکو ہر رکو کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اب ہم آغاز کرتے ہیں قرآن کریم کے خلاصے کا رکو بائی رکو تو جو سب سے پہلی صورت ہے قرآن کریم کی وہ صورت الفاتحہ ہے مورے قرآن مجید میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان ایک سو چودہ صورتوں میں سے جو سب سے پہلی صورت ہے صورت الفاتحہ اور اس میں ایک رکو ہے اور سات آیتیں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بات تو آپ کے سامنے اب یہ عرض کر ہی دی گئی کہ اس میں لفظی ترجمہ یا بامحاورہ ترجمہ کا احتمام نہیں ہوگا جو کی خلاصہ ہے تو پھر خلاصے کے عنوان سے ہی آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھی جائیں گی سب سے پہلے ہم صورت الفاتحہ کا جو نام ہے اس پر تھوڑی سی گفتگو کرنا مناسب سمجھتے ہیں اس صورت کا نام ہے صورت الفاتحہ اور بھی اس کے نام ہے ام القرآن ام القتاب اور بھی دیگر نام جو احادیث میں مذکور ہیں مفسرین نے ان کو تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا ہے لیکن قرآن کریم میں قرآن مجید میں اس صورت کا جو نام درج ہے وہ ہے صورت الفاتحہ الفاتحہ وہ چیز جس کے دریا کسی کا آغاز کیا جائے وہ جس کے دریا سے کسی چیز کی شروعات کی جائے کسی چیز کی ابتداء کی جائے یہ الفاتحہ کا مفہوم ہے آپ دیکھیں یہ قرآن کریم کا آغاز قرآن کریم کی ابتداء کیونکہ اسی صورت سے کی گئی ہے سب سے مقدم ہے یہ صورت جو موجودہ ترتیب ہے اس کے لحاظ سے قرآن کریم کی جو ترتیب نزول ہے وہ الگ ہے اور یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صورتوں کی یہ ترتیب اہد صدیقی میں قائم کی گئی یا اہد عثمانی میں یہ ترتیب قائم کی گئی نہیں یہ ترتیب نبی علیہ السلام کی مقرر کردہ ہے آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی صورتوں کی جو ترتیب اپنے صحابہ کو عطا کی تھی الحمدللہ یہ پورا قرآن صورتوں کے لحاظ سے اسی ترتیب پر آج تک باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ تو یہ جو سب سے پہلی صورت ہے صورت الفاتحہ اس کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کے آغاز اور اس کے ابتدا کی صورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی مکی زندگی میں نازل فرمایا یعنی اس کا زمانہ نزول ہے وہ بھی آپ کے علم میں اختصار کے ساتھ میں آ جائے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی کے ابتدائی دور میں جو سب سے پہلی مکمل صورت نازل ہوئی اکثر مفسرین کے قول کے مطابق وہ یہی صورت الفاتحہ ہے اس سے پہلے الگ الگ آیتیں نازل ہوتی رہیں اقراب اسم ربک اللہ دی خلق یہ تو سب سے پہلی وہ آیات ہیں جو جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرام اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلے ان آیات کا نزول ہوا پھر یا ایوہ المزمیل اور یا ایوہ المدثر اور دیگر آیات کا نزول ہوتا رہا لیکن پہلی بار جو کامل اور مکمل صورت نبی علیہ السلام پر مکت المکرمہ میں آپ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی مکی زندگی میں وہ صورت الفاتحہ ہے تو اب تک کی گفتگو میں آپ نے صورت کا جو خلاصہ ہے مضمون ہے وہ کیا ہے اس کو خلاصے تفسیر کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں دراصل یہ صورت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا مانگنے کیلئے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھایا اور سمجھایا ہے کہ وہ ایک دعا مانگیں اپنے اللہ سے انسانوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی زندگی کی سب سے اہم کون سے ضرورت ہے جب انسان کو اپنی زندگی کی سب سے اہم ضرورت کا علم ہی نہیں تو اپنی دعا میں نجانے وہ کیا کیا مانگتا ہمارے اور آپ کے معبود نے اس صورت میں ہمیں اور آپ کو ہماری اور آپ کی زندگی کی جو سب سے اہم ضرورت تھی ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ تم اللہ سے سب سے اہم کیس کو طلب کرو اپنی اللہ سے وہی چیز مانگو جس کے دریہ سے تمہاری زندگی دونوں جہان میں کامیاب ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کے لیے یہ صورت ان کو آتا کی دعا کے آداب بتائیں یہ نہیں کہ پہلے ہی مرحلے میں اپنی بات رکھ دو بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ اور صلیقہ بھی اس صورت میں سکھا دیا گویا کہ انسانوں کو دعا مانگنے اور دعا مانگنے کے آداب سے اللہ نے اس صورت میں آگاہ کیا ہے اپنے بندوں کو اس صورت میں سات آیتیں ہیں آپ دیکھیں مضمون کس قدر اہم ہے جو ہماری عوراب کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوراب کو اسی کے مانگنے کی تلقین کی ہے آداب دعا بھی سکھائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں ہمیں عوراب کو اس کا مکلف کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی تعریف بیان کرو الحمدللہ رب العالمین تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے دنیا میں انسان نجانے کن کن چیزوں کی تعریف کرتا ہے نجانے کن کن چیزوں کی بڑائی بیان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ تلقین کیا یہ مضمون سمجھایا کہ تعریف کے عنوان سے تو بس اللہ ہی ہے تمام کی تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ثابت ہیں آپ کس کی تعریف کریں گے آپ کسی کی بھی تعریف کریں جب آپ اسباب و وسائل کے بندھن میں بندھی اس دنیا میں پردہ ہٹائیں گے تو آپ کو اس کے اندر اللہ کی قدرت کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کا مکلف کیا ہے کہ تم اپنے اللہ کی تعریف بیان کرو اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا ہے ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ موجود ہے اور وہ اس بات کی تلقین ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی کام اللہ کے نام کے بغیر نہیں ہونا چاہیے تو جو کام بھی کرو اس میں اللہ کے نام کو شامل کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں یہ مضمون بڑی سراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود ہے ہر وہ محتم بشان کام جسے اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوتی خیر و برکت تو انہی کاموں میں ہوتی ہے جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اسی لئے صورت الفاتحہ اور قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں سب کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کیا گیا ظاہر بات ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا اس میں یقیناً خیر و برکت ہوگی اور وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا تو صورت فاتحہ کا آغاز یقیناً الحمدللہ رب العالمین سے ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو بسم اللہ یہاں پر مذکور ہے اور قرآن کریم کی ہر صورت سے پہلے مذکور ہے ہاں ایک صورت ایسی بھی ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے وہ صورت التوبہ ہے صورت برات ہے برات من اللہ وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے تو اب صورتیں ہیں ایک سو چودہ اور ایک صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مذکور نہیں ہے تو پھر انیسویں پارے میں اللہ تعالی نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کو اس طرح نازل فرمایا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ انہی الفاظ کے ساتھ مذکور ہے جو ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس طرح ایک سو چودہ صورتیں ہیں اور ایک سو چودہ بسم اللہ قرآن میں مذکور ہیں آئیے ہم اور آپ تحیہ کریں اور ارادہ کریں کہ اپنے ہر اچھے کام کو اللہ کے نام سے ہی شروع کیا کریں اگر ہم اپنے کاموں کو اللہ کے نام سے شروع کریں اپنے اچھے کاموں کو اللہ کے نام سے اس کا آغاز کریں اللہ کی طرف سے توفیق ضرور ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام انشاءاللہ پائے تکمیل تک ضرور پہنچے گا رکاوٹیں دور ہوں گی صعوبتیں پریشانیاں ختم ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ کے اندر ہمیں اور آپ کو اس کی تلقین کی ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرو حقیقت یہ ہے کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لئے ثابت ہیں انسان کسی کی بھی تعریف کرتا ہے اس کی بنیادی دو وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو کوئی فائدہ مل جائے اس کی طرف سے آپ پر کوئی انعام ہو جائے تو پھر تو اور تعریف کرنے میں مزہ آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے اللہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کی تعریف تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے پھر اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ اکبر اللہ کے اتنے انعامات ہیں ہمارے اور آپ کے اوپر کہ ہم اور آپ اللہ کی تعریف میں ہمیشہ رتب اللیسان رہیں اپنے اللہ کی تعریف کے بیان میں اور اس کے اقرار میں ہم اور آپ مصروف عمل رہیں تو حقیقت یہ ہے کہ تعریفیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نے اپنے بندوں سے کہا کہ ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کا اعتراف کرو ہمارے رحمان اور رحیم ہونے کو بیان کرو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا بھی سکھائی اور دعا کا طریقہ اور سریقہ بھی سکھایا اس کے آداب بتائے اللہ بے پناہ رحم کرنے والا ہے اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے بے پناہ نہائیت رحم کرنے والا ہے اب ہماری اردو زبان کا دامن اس قدر تنگ ہے کہ عربی زبان میں جو لفظ الرحمان ہے اس کی کماغ حقہو اس کو بیان کرنے کے لیے ہماری اردو زبان میں اتنی وساط نہیں ہے الرحیم تو الرحمان الرحیم میں جو اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں الرحمان میں بہت زیادہ مبالغہ ہے اس کے بالمقابل الرحیم میدانِ حشر میں قیامت کے دن آخرت کے دن اللہ تعالیٰ کے رحم ہونے کے لیے اس کا مضمون اس کے اندر موجود ہے رحمان کا تعلق دنیا سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں تمام لوگوں کو اپنے رحم سے نوازتا ہے اس کو ماننے والے ہیں ان کو بھی اس کا رحم ملتا ہے جو اس کو نہیں ماننے والے ہیں ان پہ بھی وہ رحم کرتا ہے اپنی نعمتوں سے ان کو نوازتا ہے اور آخرت میں پھر جب جزا اور سزا کا موقع آئے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے رحم سے اور اپنے کرم سے نوازے گا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کا اور اپنے بندوں سے اقرار کرایا کہ مالک یوم الدین یہ بھی کہو دعا بھی بعد میں مانگنا بلکہ دعا کے مانگنے سے پہلے تمہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا اقرار اور اعتراف کرنا ہے کہ مالک یوم الدین وہ بدلے کے دن کا مالک ہے اب ظاہر بات ہے کہ یوم الدین سے مراد کیا ہے بدلے کا دن روز جزا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کے عامال کا جو بدلہ جزا اور سزا کی شکل میں دینے کا انتظام کیا ہے وہ یہ دنیا کا حصہ نہیں ہے دنیا تو دار العمل ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مکلف کیا ہے کہ تم دنیا میں تمہیں کون سے کام کرنے شاہیے نیک عامال کی فہرست اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے دی ہے تم کو نیک عامال انجام دینے شاہیے بھلائی کے کام کرنے شاہیے ایمان ہو آمال صالحہ ہو اس کا بدلہ جنت کی شکل میں ملے گا اور جو لوگ کفر بغاوت سرکشی کی اوپر آمادہ رہتے ہیں برے کام کرتے ہیں ظلم جبر استبداد کے راستے پر چل پڑتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو ان کی ان بدعامالیوں کا بدلہ اور اس کی جو سزا ہے وہ جہنم کی عذاب کی شکل میں دی جائے گی تو یہ دنیا چونکہ دار العمل ہے انسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جو زندگی بھر اور بھلائی کا کام نیک کام انجام دیتے رہے ایمان کے ساتھ لیکن پریشانیاں ہیں مسئیبتیں ہیں اور دیگر وجوہات ہیں جن سے چاروں طرف سے وہ مسئیبتوں میں گھرے رہے اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیک عمل کا بدلہ تو انہیں کچھ ملا نہیں کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے دار الجزا تو الگ ہے اللہ وہاں بدلہ عطا کرے گا اسی طریقے سے آپ نے دنیا میں نجانے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہوگا وہ ظلم کرتے رہے زیادتی کرتے رہے لوگوں کے ساتھ میں غلط مرتاؤ کرتے رہے اللہ پر ایمان نہیں لائے اور غلط روش کے اوپر چلتے رہے لیکن دنیا کے اسباب و وسائل کا عالم یہ یہ بظاہر دیکھ کر کے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہی بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی بدعمالیاں ایسی ہیں کہ جو بدلے کا دن ہے اس میں ان کو سزا دی جائے گی اس لئے اللہ تعالی نے مالک یوم الدین یہ فرمایا ہے بدلے کے دن کا روز جزا کا وہ مالک ہے یوم الدین کیا ہے بدلے کا دن کیا ہے تو قرآن میں اس کی وضاحت اور سراحت موجود ہے اللہ نے دو سوال قائم کیے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّین یعنی اس آیت میں اجمال ہے کہ اللہ تعالی بدلے کے دن کا مالک ہے اور قرآن میں اس کی وضاحت سوال کے شکل میں دو سوال قائم کیے اللہ تعالی نے مضمونیں کیے لیکن دو موقع دو مرتبہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّین ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّین سوال کے اس اسلوب سے مضمون جانا جا سکتا ہے کہ یوم الدین کی اہمیت کیا ہے اللہ نے انسانی دماغوں کو بیدار کرنے کے لیے ایک ہی سوال کو دو مرتبہ دہرایا ہے اور پھر اس کا جواب دیا ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلِّ اللَّهِ قرآن میں مضامین دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں وہ ہے بدلے کا دن اللہ تعالی نے اپنی یہ صفات بتائیں اپنے بندوں کو کہ دعا مانگنے سے پہلے تم ہماری انصفات کا اقرار اور اعتراف کرو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس کے بعد اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو دعا کرنے سے قبل اس بات کا حکم دیا کہ ہمارا تمہارا جو رشتہ ہے ہمارا تمہارا جو تعلق ہے اس کا بھی اقرار اور اعتراف کرو اور اللہ تعالی نے اس جیز کو اس طرح بیان کیا ہم سے اور آپ سے کہلوایا ہے اِيَّاكَ نَعْمُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين یہ آیت نمبر چار ہے اس تعلق کو بتانے کے لیے اور اس رشتے کو بتانے کے لیے اللہ تعالی نے اس آیت میں دو چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ کیا ہے کہ تم اس بات کا اقرار اور اعتراف کرو کہ اِيَّاكَ نَعْمُدُ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے کیونکہ کوئی معبود ہے ہی نہیں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے جب آپ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں تو ہم کسی اور کی عبادت بھی نہیں کر سکتے نہ ہم کرتے ہیں ہماری ساری کی ساری عبادتیں خواہ وہ قولی عبادتیں ہوں خواہ وہ فعلی عبادتیں ہوں خواہ وہ مالی عبادتیں ہوں وہ سب کی سبعی اللہ آپ کے لیے مختص ہیں ہم عبادت کے عنوان سے کوئی بھی کام کسی کے لیے نہیں کر سکتے اور اسی چیز کا اقرار ہم سے اور آپ سے تشہود میں لیا گیا ہم سے اور آپ سے کہلوایا گیا تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں یہ سب کی سب اے اللہ آپ کے لیے ہیں ہم آپ ہی کے عبادت کرتے ہیں کسی اور کی عبادت نہیں کرتے نہ کوئی آپ کے سوا معبود ہے نہ ہماری عبادت کسی اور کے لیے ہے حقیقی معبود آپ ہی ہیں اور ہماری تمام طرح کی عبادتیں آپ ہی کے لیے مختص ہیں ایک تعلق تو یہ ہم سے اور آپ سے بیان کروایا گیا اللہ نے کہا کہ پھر تم یہ بھی کہو اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں آپ کے علاوہ کوئی معین و مددگار نہیں آپ کے علاوہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا ہم محتاج ہیں سرابہ احتیاج ہیں سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخون تک احتیاج کے سوا کیا ہے سرابہ محتاج ہیں ہم آپ کے محتاج ہیں اے اللہ اور آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں آپ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا قرآن میں یہ مضمون جا بجا بڑی وضاحت اور سراحت کے ساتھ موجود ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ آپ دیکھیں کس قدر وضاحت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے تاکہ ہمارا اور آپ کا یقین بن جائے یہ ہمارے اور آپ کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اس حقیقت کو پیوست کرنا ضروری ہے یہ حقیقت ہمارے اور آپ کے دل اور دماغوں میں پیوست ہو جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو وہ پریشانی اور وہ مصیبت اللہ کے سوا کون دور کر سکتا ہے اصل مددگار تو اللہ ہی ہے البتہ یہ دنیا جو اسباب و وسائل کے بندھن میں ہمارے اللہ نے باندھی ہے ہماری ظاہری نظروں سے ہمیں کوئی دکھائی دیا سکتا ہے کہ اس نے ہماری مدد کی حقیقی مددگار حقیقی نسرت کرنے والا حقیقی مدد دینے والا اللہ ہی ہے یادہ اس کے سوا کسی سے کوئی نسرت نہیں مانگی جا سکتی کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی خاص طور پر جو معفوق الاسباب چیزیں ہیں ان میں تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا تک شرک ہے ظلم ہے اپنے اوپر اے ہمارے معبود اگر آپ کسی کو بھلائی سے خیر سے نوازنا چاہیں مال عمال کرنا چاہیں تو کون ہے جو اس خیر کو روک سکے یہ مضمون ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہر وقت رہنا ضروری ہے کہ ہم سرابہ احتیاج ہیں ہماری مدد اگر کوئی کر سکتا ہے تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے تو گویا آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دو باتوں کے اقرار کا مکلف بنایا ہمارا آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے ہماری تمام کی تمام عبادت ہیں اللہ ہی کے لئے مقتص ہیں ہم سرابہ احتیاج ہیں محتاج ہیں اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ ہم کسی سے مدد طلب ہی نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کرے ہی نہیں سکتا یہ آداب دعا آپ دیکھیں کہ پہلی تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا اقرار ہم سے اور آپ سے کرایا اپنی حمد بیان کرنے کا ہمیں اور آپ کو مکلف بنایا اور الرحمان الرحیم کہلوایا مالکی امی الدین ہم سے اور آپ سے کہلوایا اس کے بعد اس صورت کی آیت نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ جو ہمارا تمہارا رشتہ ہے اس کو بیان کرو یعنی ہم اور آپ اللہ کے عبادت گزار ہیں اللہ ہمارا معبود حقیقی ہے ہم اور آپ سرابہ محتاج ہیں سرابہ احتیاج ہیں اور اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے اس لئے ہم میں اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں یا ربی زبان کا اسلوب یہاں بتا رہا ہے نعبدوکا ونستعینوکا یہ تعبیر اس صورت میں موجود نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں یہ تعبیر اور یہ اسلوب قرآن کی اس آیت میں موجود نہیں ہے قرآن کا اسلوب ہے ای یا کا نعبدو نعبدوکا میں جو کا تھا اس کو الگ سے اللہ نے پہلے مقدم کر کے بتایا ای یا کا نعبدو اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں کرتے نستعینوکا کا اسلوب قرآن میں موجود نہیں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں آپ کے علاوہ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتا ان چار آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پھر وہ دعا بتائی کہ تم کو ہم سے مانگنا کیا ہے انسان تو بہت ہی کم علم ہے اس کو اپنے نفع اور نقصان تک کا پتا نہیں ہے یا کسی چیز کو پسند کرتا ہے حالانکہ اسی میں اس کا نقصان پوشیدہ ہوتا ہے یا انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ اسی میں اس کا فائدہ ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جاننے والا تو بسک الہ اللہ ہے تمہیں اپنے فائدے اور اپنے نقصان تک کی خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جس چیز میں فائدہ بتائے اس کو اپناو تمہارا اللہ جس چیز کو تمہارے لیے ضروری قرار دے اس کو حاصل کرنے کی پوری پوری کوشش کرو اور اپنی مرضی کے مطابق اپنی منشاہ کے مطابق اپنے لیے نفع اور نقصان کا میعار اور اس کا پیمانہ متعین مت کرو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو سب سے بڑی ضرورت تھی اللہ نے ہمیں مکلف کیا کہ تم اللہ سے اپنے معبود سے اس چیز کو طلب کرو اب ظاہر بھی انسان اپنے لیے کوئی گھر ضروری سمجھتا ہے کسی کی نگاہوں میں اولاد کی بڑی اہمیت ہے کسی کی ہاں ملازمت کی بڑی اہمیت ہے کسی کی ہاں دنیا کے اسباب و وسائل کی بڑی ضرورت ہے لیکن ہمارے اللہ نے ہمارے لیے جو سب سے اہم ضروری چیز تھی اس کا تعیون کیا اور یہ فرمایا کہ تم ہم سے ہدایت طلب کرو صدات مستقیم پر گام ذن رہنے کی ہم سے دعا کرو ہم سے یہ مانگو کہ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دیجئے ہم سے یہ طلب کرو کہ اللہ ہم کو صدات مستقیم پر گام ذن رکھئے صدات مستقیم پر گام ذن رہنا صدات مستقیم پر چلنا یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے اہم ضرورت ہے کیونکہ صدات مستقیم کے بغیر انسان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی کی سب سے بنیادی ضرورت صدات مستقیم پر چلتے ہوئے ہم دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تو صدات مستقیم کی اہمیت کو ہدایت کو اللہ تعالی نے اس کے اندر واضح کیا اور بتایا کہ یہ انسانوں تمہاری زندگی کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صدات مستقیم کی اہمیت کیا ہے جو لوگ صدات مستقیم پر نہیں ہیں اگر کائنات کی ساری نعمتیں بھی ان کے قدموں میں ہوں ان کی ناکامی یقینی ہے اور جو انسان صدات مستقیم پر چل رہا ہے اگر اس کے پاس اسباب و وسائل کی بہت کمی ہے اسباب و وسائل اس کے پاس موجود نہیں ہیں تو صدات مستقیم پر ہونے کی وجہ سے دونوں جہان کی کامیابی اس کے قدم ضرور چومے گی اس لیے ہماری اور آپ کی رہبری اور رہنمائی کی ہمارے اور آپ کے معبود نے اور اس صورت الفاتحہ میں جو حقیقت میں ایک دعا ہے ہم سے اور آپ سے اللہ نے کہلوایا ہے کہ ہم سے یہ چیز مانگو اہدین الصراط المستقیم یعنی اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دیجئے ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیجئے ہدایت کے دو مفہوم ہوتے ہیں ایک ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا اس میں دو رو مفہوم شامل ہیں اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کا راستہ دکھا دیجئے ہم صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں اور جب ہمارے قدم صلات مستقیم پر آ جائیں تو اے اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیجئے یہ ہے ہماری عوراب کی سب سے اہم ضرورت ہماری عوراب کے معبود نے ہمیں عوراب کو اسی چیز کے مانگنے کا مکلف بنایا یہ ہماری عوراب کی اللہ سے دعا رہنی چاہیے ہما وقت ہمارے عوراب کے دل و دماغ میں یہ مضمون رہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے اور وہ اللہ کے علاوہ کوئی پوری نہیں کر سکتا اس ضرورت کو اگر کوئی پوری کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ ہے صلات مستقیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا یا اللہ جن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا تو آپ دیکھیں کہ اس میں شخصیات اور افراد اور رجال کی کیا اہمیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے صلات مستقیم کی وضاحت کے لیے افراد کا تذکرہ کیا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس سے مراد دنیاوی انعامات ہیں جن کو ملکوں کے حکومت نصیب ہوئی ہو ہمیں ان کے راستے پر چلا نہیں جن کے پاس خزانے دنیا کے موجود رہے ہو ہمیں ان کے اوپر چلا نہیں یہ منعام علیہم لوگ نہیں ہیں منعام علیہم کون ہیں کن پر اللہ کا انعام ہوا یہ نہ میں بتا سکتا ہوں نہ آپ خود قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے یہ ہیں وہ شخصیات یہ ہیں وہ اللہ کے مقصوص بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا گویا کی صراط کہہ کر کہ ہم نے اپنے اللہ سے وہ طریقہ مانگا ہے جو نبیوں کا طریقہ رہا ہے رسولوں کا طریقہ رہا ہے صدیقین کا راستہ رہا ہے جو شہدہ کا راستہ رہا ہے یا اللہ جو آپ کے مقصوص بندے صالحین کا راستہ رہا ہے ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کیونکہ ان پر آپ کے انعامات کی بارشیں ہوتی رہی ہیں اور آپ نے ان کے اوپر انعام فرمایا ہے صراط الذین انعامت علیہم اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر آپ کا غزب نازل نہیں ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے سے بھٹکے نہیں یا اللہ ہمیں انہی لوگوں کے راستے پر چلا ان لوگوں کے راستے پر نہیں کہ جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہو یا جو راستے سے بھٹک گئے ہو یہ چھوٹی سی صورت ہے جو سات آیتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے اندر دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور دعا کے طریقے اور اس کے آداب ہمیں اور آپ کو سکھائے ہیں یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے صورت الفاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کا خلاصہ میں نے پیش کیا یہ اسلوب رہے گا خلاصت القرآن کا یعنی ایک ایک رکوع کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا قرآن فہمی کے لئے قرآنی آیات کو سمجھنے کے لئے آپ کے پاس اظہار القرآن ہونا چاہیے آپ اس کے لفظی ترجمے کو بھی دیکھیں اس کے بامحاورہ ترجمے کو بھی دیکھیں اور اس کے تحت جو تفسیری افادات ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں میں امید کرتا ہوں کہ اس اسلوب اور اس طریقے سے آپ انشاءاللہ قرآن فہمی آپ کو حاصل ہوگی اللہ کی کتاب سے آپ کا تعلق بڑھے گا اللہ کی کتاب سے آپ کو مناسبت بڑھے گی اور وہ وقت دور نہیں جب آپ انشاءاللہ اپنے معبود اور اپنے حاکم اور اپنے خالق اور اپنے مالک اور اپنے رازق کے کلام کو سمجھنے والے بن جائیں گے میری دیلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو فہم قرآن عطا فرمائے مجھے بھی فہم قرآن عطا فرمائے امت کے ایک ایک فرد کو اپنے کلام اور اپنے قرآن مجید کا فہم عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مشاءاللہ جزاکم اللہ خیر اللہ سبحاندلہ جزاکم اللہ خیر ناظرین آپ نے مشاءاللہ حضرت علامہ انیس صاحب سے سور فاتحہ کا خلاصہ سنا انشاءاللہ یہ پروگرام مختصرا اور جاری رہے گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد بریک کی طرف چلتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی فدمت میں حاضر ہوتے ہیں ساتھ رہیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ